موسیقی 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 آج اس ویڈیو میں ہم پچھلے ایک ویڈیو کا دوسرا پارٹ آپ کے لئے لے کے آئیں ایکچولی بیسی پارٹ ون کے سمسٹر فرسٹ کے بارٹنی پیپر میں جس کا نام مائکرو پیلوجی اور پلانٹ پیتھولوجی ہے اس میں یونٹ سیکنڈ سے ہم نے سلیوز کو کور کرنا شروع کیا ہے پچھلے ویڈیو میں بھی ہم نے کہا تھا جو یونٹ فرسٹ ہے اس میں مین پارٹ مائکرو اسکوپی کا ہے اور کچھ انشنٹ بیلوجی کا ہے جو پراشین بھارت میں بیلوجی کے بارے میں جو گیانوردھی کی گئی ہے اس کے بارے میں ہے اور مائکرو اسکوپی یہ کافی سارا پریکٹیکل آپ کے لئے ورک ہے تو ایکزیکٹ جو تھیوری کا پارٹ ہے جو آپ کو بہت اچھے سے یونٹ سیکنڈ سے سٹارٹ ہوا ہے مائکرو بیل ورڈ کے نام سے وہ یونٹ ہے سیکنڈ یونٹ اس میں کافی مکسٹ سلیوز ہے تو اس میں سے ہم نے آپ کے لئے جو ایک مین پارٹ ہے اس کو چارٹ کے الگ کیا ہے جس میں ہم آپ کو بیکٹیریا کے بارے میں بتا رہے ہیں پچھلے ویڈیوز میں ہم نے بیکٹیریا کی مارفولوجی کے بارے میں دیکھا اس کی کھوچ کے بارے میں اور اس کی آنترک سننچنا الٹرا اسٹرکچر کے بارے میں اس کے بعد آپ کے سلیوز میں بیکٹیریا کے ریپروڈکشن کے بارے میں کچھ ٹاپک ہیں سپورولیشن ریپروڈکشن اینڈ کانجوگیشن تو ایکچولی یہ بیکٹیریا کے اے سیکشول ویجیٹیٹیو اینڈ سیکشول میتھرڈ کے بارے میں ہیں تو آج اس ویڈیو میں یہ پہلا پارٹ ہے بیکٹیریا کے ریپروڈکشن کے بارے میں ہمارے ویڈیو کا اور اس میں ہم بیکٹیریا کے اے سیکشول اور ویجیٹیٹیو میتھرڈ کے بارے میں بات کریں گے دوسرا جب اس کا ویڈیو آپ دیکھیں گے اس میں ہم بیکٹیریا کے سیکشل ریپروڈکشن جس کو ریکومبینیشن بھی کہتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے تو آئیے اس کو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو تو اس ویڈیو میں ہم ریپروڈکشن ان بیکٹیریا یہ آپ کی سلیوز میں گروتھ ان بیکٹیریا کے نام سے بھی ٹاپک دیا ہوا ہو سکتا ہے فلال یہاں ریپروڈکشن ان بیکٹیریا کے نام سے اور اس میں ہم آپ کو بتا دیں بیکٹیریا ایک طرح کی پروکیریارٹک سیلز ہوتی ہیں بہت چھوٹے آکار کی سمالس پلانٹ سیل ہیں سروادک سوک شپادپ کوشک آئے ہیں اور پروکیریارٹک نیچر کی ہیں تو ان کی آنطرک سنچنا بہت سرل ہے نہ ان میں کیندرک ہوتا ہے نہ بٹی سے گرے کوشک آنگ ہوتے ہیں جیسے مائٹو گانڈریہ گولجی بارڈی اس طرح کے کوئی کوشک آنگ نہیں ہے کیول سیونٹی ایس پرکار کے رائبوسوم ہوتے ہیں تو بہت سرل آنطرک سنچنا ہے تو اسی لیے ان کا جو جنن میتھرڈ جو ہے جو ان کے رپروڈکشن میتھرڈز ہیں وہ بھی بہت سرل پرکار گئے ہیں جو جنن ویدھیا ہے ان کی وہ بہت سرل پرکار گئے ہیں تین میتھرڈ ہیں بیکٹیریا میں جس کے دورہ وہ جنن کرتے ہیں ویجیٹیٹیو میتھرڈ جس کو وردھی جنن یا کائک جنن بھی کہتے ہیں اے سیکشول میتھرڈ سیکشول میتھرڈ پہلے مانا جاتا تھا یعنی کی لینگگ جنن بیکٹیریا میں نہیں ہوتا ہے لیکن بعد میں پتا چلا بیکٹیریا بہت سپیشل میتھرڈ کے طرح سیکشول رپروڈکشن بھی کرتا ہے جسے ویگیانیکوں نے سیکشول رپروڈکشن کے بجائے ریکومبینیشن یا جینیٹک ریکومبینیشن نام دیا ہے اگلی ویڈیو میں ہم اس کو ضرور ڈسکس کریں گے آج اس ویڈیو میں ہم ویجیٹیٹیو اور اے سیکشول میتھرڈ کے بارے میں ڈسکوشن کریں گے ویجیٹیٹیو میتھرڈ جس کو آپ کائک جنن یا وردھی جنن کے نام سے جانتے ہیں اگر آپ نے پہلے اس کے پریباشہ پڑھی ہے تو آپ کو یاد ہوگا اس میں آپ کو بتایا گیا کہ کسی جیردھاری کے شریر سے اگر اس کا کوئی بھاگ الگ ہو کر اور ایک نیا شریر بناتا ہے تو یہ وردھی یا کائک جنن ہے یا کسی کے شریر میں ایسی سنچنائیں بنتی ہوں جو اس کے شریر سے الگ ہو کر نئے جیفداری کو جنم دیں یہ کائک جنن وردھی جنن یا انگریزی میں کہیے تو ویجیٹیٹیو میتھرڈ ہے بیکٹیریا چونکہ بہت چھوٹی کوشکائیں ہوتی ہیں دو سے لے کر دس مایکرون یا مایکرو میٹر ان کی کل لمبائی چوڑائی ہو سکتی ہے تو اس آکار کی ہوتی ہیں الیکٹرون مایکروسکوپ کے علاوہ آپ کو اور کسی بھی طرح کے مایکروسکوپ سے یعنی کی لائٹ یا کمپاؤنڈ مایکروسکوپ سے بیکٹیریا نہیں دکھ سکتے تو بیکٹیریا کی آنترک سنچنہ سرل ہوتی ہے اپنی وائے سنچنہ میں بہت سرل ہوتے ہیں تو ان کی جنن ویدیاں بھی سرل ہیں تو سب سے زیادہ بیکٹیریا اگر ان کی پرستیتیاں بلکل انکول ہیں ان کے مطابق ہیں فیوریبل کنڈیشنز ہیں کوئی بھوجن کی کمی نہیں ہے تاپوان بلکل ان کے لئے سوٹیبل ہے ایک دم سوٹیبل ٹیمپریچر ہے اس کے علاوہ ان کے آس پاس نمی کی موشیر کی کوئی کمی نہیں ہے تو یہ ان کے لئے سوٹیبل کنڈیشنز ہیں یہ ان کے لئے انکول پرستیتیاں ہیں ان پرستیتیوں میں لگ بھگ سارے بیکٹیریا سارے جیوانوں اس ویدی سے جنن کرتے ہیں جس کو ہم ویجیٹیٹیو میتھرڈ کہتے ہیں یہ ویدیاں بھی ایکچولی کئی طرح کی ہوتی ہیں بیکٹیریا میں جو ویجیٹیٹیو میتھرڈ پایا جاتا ہے اس کو بائنری فیشن یا ہندی میں دوئی وکھنڈن کہتے ہیں یہ ایک ایسی ویدی ہے جس میں کوئی ایک کوشکی جیوتھاری اپنی کوشکہ کو دو پتری کوشاؤں میں دو ڈاٹر سیلز میں بیبھاجت کر لیتا ہے جیسے یہاں آپ کو ڈائیگرام میں دکھائی دے رہا ہے تو یہ بہت سرل ویدی ہوتی ہے ایک کوشکہ کی دو پتری کوشائیں بن جاتی ہیں اس سے پہلے اس کی کوشکہ درب اور اس میں پائے جانے والے الگ الگ جو گھنٹک ہیں ان کا ویبھاجن ہوتا ہے تو بیکٹیریا میں بھی یہی بائنری فیشن یا دوئی وکھنڈن ویدی ہوتی ہے جب پرستیتیاں انکول ہوتی ہیں یہ مان لیجے ایک سامان بیکٹیریا کی سیل ہے جیوانوں کوشکہ ہے جنک کوشکہ ہے جس کو ہم پیرنٹ سیل کہہ رہے ہیں اور اس کے اندر دیکھئے کوئی بھی خاص سنچنا نہیں ہے بس ایک دانے دار گاڑھا کوشکہ درب ہو سکتا ہے یہ دوئی سوتری ڈی اینے ہیں ڈبل سٹرینڈڈ سرکولر ڈی اینے یہ ڈی اینے ایکچولی دو دھاگوں سے مل کر بنا ہوتا ہے یہ اس طرح کی نیوکلیوٹائٹ کی چینز ہوتی ہیں جن کو ہم پولی نیوکلیوٹائٹ چینز کہتے ہیں ایسی دو چینز سے مل کر بنا ہوتا ہے یہ ڈی اینے تو یہ گولاکار ڈی اینے ہیں اور یہ کوشکہ سامان نیاکار کی ایک جیوانوں کوشکہ ہے پر اسے تھیان اکول ہوں گی تو یہ کوشکہ پہلے اپنے آکار میں وردی کرے گی جو اس کا آکار ہے دیکھئے لگ بگ اس سے دگنا لگ بگ آکار ہو گیا پھر جو اس کا ڈی اینے تھا جس میں دو نیوکلیوٹائٹ کی چین تھیں دو سوتر تھے اس کے وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ان دونوں سوتروں کا دوئی گولن ہوتا ہے انگریزی میں کہیں گے ریپلیکیشن تو جب ریپلیکیشن کرتا ہے ڈی اینے کا کوئی سوتر تو اپنے جیسا ایک سوتر اور بناتا ہے اور اس کی وجہ سے دوئی سوتری ڈی اینے بن جاتا ہے تو اس کوشکہ میں دوئی سوتری دو ڈی اینے کے انو بن گئے دوئی گولن کے قارن اور اس کا آکار جو ہے وہ تھوڑا سا اور بڑا ہوا جب یہ دو ڈی اینے بن جاتے ہیں اور کوشکہ کے الگ الگ بھاگوں میں چلے جاتے ہیں تو کوشکہ کے مدہ باغ سے یہاں سے سائٹو کائنیسیس کی کریا شروع ہوتی ہے جس کی وجہ سے دھیمے دھیمے یہ اس کا جو سائٹو پلاس میں وہ ویباجت ہونے لگتا ہے اور جیسے جیسے یہ سائٹو پلاس ویباجت ہوگا یہ کوشکہ دو پتری کوشاؤں میں بدل جائے گی اور آگے چل کر یہ دونوں کوشکہ ہیں ایک دوسرے سے الگ ہو کر سوتنت رو کر ایک سامان جیوانوں کوشکہ کی طرح بیہیو کریں گی اس کی طرح جیسے پہلے جنک کوشکہ تھی اسی طرح کی دکھیں گی تو یہ جو سامان کریا آپ کو دکھ رہی ہے انکول پرستیتیوں میں اس پوری کریا کو ہونے میں لگ بھگ بیس منٹ کا سامنے لگتا ہے آلموسٹ لگ بھگ بیس منٹ کا جو سب سے کومن بیکٹیریا جو پایا جاتا ہے ایکولائی بیکٹیریا ایشیریچیا کولائی بیکٹیریا اس بیکٹیریا میں جب یہ ودھی سے جنن ہوتا ہے تو لگ بھگ اس میں بیس منٹ لگتے ہیں تو یہ بہت تیز گتی سے ہونے والی کریا ہے اور اس طرح کے جنن ودھیوں کے قارن اگر یہ جنن ودھیا لگاتار چلتی رہیں اور پرستیتیاں انکول ہوں تو ایک بیکٹیریا سیل سے چوبیس گھنٹے میں کئی کروڑ بیکٹیریا سیل بن سکتی ہیں لیکن پرستیتیاں اتنی زیادہ لگاتار انکولت رہتی نہیں ہیں اور کسی وجہ سے بھوجن کی کمی کی وجہ سے نمی کی کمی کی وجہ سے یا اور کسی پرستیت کی قارن کی وجہ سے یہ کوشکائیں جلیل دی نشت بھی ہوتی رہتی ہیں تو سنکھیا جو ہے وہ بہت زیادہ تیزی سے بڑھتی تو ہے لیکن وہ سنکھیا جو ہے وہ مینٹین نہیں رہتی ہے آپ کو اتنی بڑی سنکھیا میں بیکٹیریا دکھتے نہیں ہیں کیونکہ ساری کوشکائیں ان میں سے جیوت نہیں رہتی ہیں لیکن یہ بہت سرل ویدی ہے لگ بگ بیس منٹ میں یہ ویدی پوری ہو جاتی ہے اس کے آدھار پر ایک ہائپو تیٹیکل کوشن بہت بار پوچھا جاتا تھا پرانے اگزامس میں بھی ابھی بھی پوچھا جاتا ہے جس میں کہا جاتا ہے ایک جیوانوں کوشکہ ایک منٹ میں اپنے آپ کو اس ویدی دوارہ بائنری فشن یا دوئی وکنڈن ویدی دوارہ ویباجت کرتی ہے اس کوشکہ کو ایک کپ میں ایک بول میں ڈالا جاتا ہے اور اس کپ کو وہ ایک گھنٹے میں بھر دیتی ہے ساٹھ منٹ میں تو اس کپ کو ایک چوتھائی بھرنے میں کتنا سمیہ لگے گا بہت الگ الگ طرح سے اسٹوڈنٹ اس کا جو ہے کیلکولیشن کرتے ہیں لیکن آپ ایک بات کا اس میں بس دیان دیجئے کہا گیا ایک کوشکہ ایک منٹ میں اپنے آپ کو بائنری فشن ویدی دوارہ ویباجت کر کے دو کوشکہیں بناتی ہے یعنی کہ ایک منٹ کے بعد کوشکہوں کی سنکھیا دگنی ہو جاتی ہے تو جب ساٹھ منٹ میں کب پورا بھرتا ہے تو اس کا مطلب جب ساٹھ منٹ ہوتا ہے پورا تو کب پورا بھرتا ہے اور اس سے ایک منٹ پہلے یعنی کہ ان سٹھوے منٹ میں جتنی کوشکہیں رہی ہوں گی جیسے ہی انہوں نے اپنی سنکھیا دگنی کی ہوگی وہ کب بھر گیا ہوگا اس کا مطلب ان سٹھوے منٹ میں کب آدھا بھرا تھا اور اس سے ایک منٹ پہلے یعنی کہ اٹھاونوے منٹ میں وہ کب چوتھائی بھرا تھا کیونکہ جیسے ہی اس چوتھائی کب میں کوشکہوں نے اپنی سنکھیا دگنی کی ہوگی اس کے بعد وہ کب آدھا بھر گیا ہوگا یعنی کہ ان سٹھوے منٹ میں اور اس کے ایک منٹ میں آگے یعنی کہ ساٹھوے منٹ میں جیسے ہی جیوانوں کوشکہوں نے اپنی سنکھیا دگنی کی ہوگی وہ کب دیفینٹلی پورا بھر گیا ہوگا تو یہ بہت آسان سا کیلکولیشن ہے تھوڑا سا آپ کو اس میں لوجک کا دھیان رکھنا ہے تو اگر یہ کوشن پوچھا جاتا ہے کہ چوتھائی منٹ میں کب کتنے دیر میں بھرے گا تو اٹھاون میں منٹ میں چوتھائی کب بھرہ ہوتا ہے ان سٹھوے منٹ میں کب آدھا بھرہ ہوتا ہے تو یہ سب سے آسان ویدی ہے سب سے سامانے ویدی ہے جنن کی جیوانوں میں جس کو آپ بائنری فیشن یا دوئی وکھنڈن ویدی کہتے ہیں بیکٹیریا کی بہت ساری اسپیشیز میں ویجیٹیٹیو میتھرڈ کے علاوہ اسپورولیشن میتھرڈ یا ایس ایکشل ریپروڈکشن میتھرڈ سے بھی جنن ہوتا ہے یعنی کہ آلینگک ویدی بہت سامانے نہیں ہیں بیکٹیریا میں یہ کیول کچھ اسپیشیز ہیں خاص طور سے جو روڈ شیپ بیکٹیریاں ہیں جن کو آپ بیسیلس کہتے ہیں ان میں اس ویدی سے آلینگک جنن طرح کی ہوتی ہے اس میں بیجانوں نرمار اسپورولیشن میتھرڈ سب سے کومن ہے تو بیکٹیریا میں بھی کچھ اسپیشیز میں جو خاص طور سے روڈ شیپ سیلس ہیں ان کے اندر بیجانوں کے نرمار دوارہ ایس ایکشل پروڈکشن یعنی کی آلینگک جنن ہوتا ہے اب جو بیکٹیریا اس طرح کی ویدی سے جنن کرتے ہیں وہ یا تو یہ سپور بناتے ہیں جنہیں انڈو سپور کہتے ہیں اپنے آپ میں سپورٹس ہیں اور اس میں سے انڈو سپورٹس جو ہیں وہ اپنے آپ میں ویسے بھی بہت خاص ہیں یہ مان لیجے کوئی ایک بیکٹیریا سیل ہے تو جب اس کے آس پاس کی پرستیتیاں خراب ہوتی ہیں تو یہ پرستیتیاں جو ہیں وہ پرتیکول ہوتی ہیں تو یہ اپنے سارے اندر کا جو بھاگ ہے جو اس کا جیو دروہ ہے اس کو سکوڑ کر اس کو بچانے کے لیے پرتیکول پرستیتیوں سے چاروں طرف اس میں بہت موٹی بھتی بنا لیتی ہے تو یہ مان لیجے اس کے چاروں طرف ایک بھتی بننا شروع ہو گئی اس میں ایکزو سپوریم کارٹیکس سپورکوٹ اس نام کی بھتیاں ہوتی ہیں اور یہ مان لیجے اس کا جو کوشکہ دروہ تھا یا اس کا جو جیو دروہ تھا وہ اس طرح سے کنسنٹریٹڈ فارم ہے یہ سکوڑ کر کوشکہ دروہ یا اس کا جیو دروہ جو ہے وہ یہاں سینٹر میں آ گیا اور اس کے اندر اس کا ڈی این اے ہوگا اور چاروں طرف اس کے یہ بہت موٹی ایک اس طرح کی بھتی ہے اور یہ ریسسٹنٹ وال ہے یہ بھتی اس کو بچاتی ہے پرتیکول پرستیتیوں سے ہائی ٹیمپریچر سے پانی کی کمی سے نمی کی کمی سے اور اگر آپ اس کو کسی بیکٹیل سیل میں دیکھیں تو اس کی پوزیشن بہت الگ الگ ہے یہ کہیں تو یہ سنچنا ایسے بنے گی سرے پر تو اس کو کہیں گے ٹرمینل پوزیشن پر بنا ہے اور کبھی یہ جو ہے سینٹرل پوزیشن پر بنتا ہے اس طرح سے تو یہ انڈو سپور ہیں اور یہ انڈو سپور ایک طرح کے ریسسٹنٹ سپورٹس ہیں جو پرتیکول پرستیتیوں میں بیکٹیریا کی سیل کو جیویت رکھنے کے لیے بنتے ہیں اور اس طرح کے جو سپورٹس ہیں وہ پانی میں دودھ میں یا اور کھانے بینے کی چیزوں میں آپ سمجھئے پچاس سال تک جیویت رہ سکتے ہیں کوئی ان کو چیز جو ہے آسانی سے نش نہیں کر سکتی اور ایسے انڈو سپور بنانے والے جیوانوں جو ہیں بیکٹیریا وہ پیتوجینک اگر ہوتے ہیں تو سب سے خطرناک پیتوجینک ہیں کیونکہ جلدی ان کا انفیکشن ختم نہیں ہوتا ہے تو انڈو سپور ایک طرح کے ریسسٹنٹ سپورٹس ہیں جو ملٹی لیئرڈ ہوتے ہیں اور جن کے چاروں طرف کئی سطر کی پانچ سے سات سطر کی بھتی ہوتی ہے ایک بیکٹیرل سیل میں ایک ہی انڈو سپور بنے گا اور وہ جب پرستیتیاں انکول ہوں گی تو یہ جب جو پلازما بھتی ہے چاروں طرف کوشکہ بھتی جب وہ نشٹ ہو جائے گی تو پھر وہ باہر نکل کر انڈو سپور انکوریت ہوگا اور نیا جیوانوں کوشکہ کو بنائے گا تو انڈو سپور اتدک پرتکول پرستیتیوں میں ہائیلی انفیوریبل کنڈیشنز میں بنتے ہیں اور یہ کافی پرتکول پرستیتیوں میں جیویت رہتے ہیں بہت لمبے سمیہ تک اگر کوئی جیوانوں اس طرح سے جنن نہیں کر رہا ہے لینگک جنن تو پھر وہ کونیڈیا کے دوارہ کر سکتا ہے کونیڈیا جو ہیں وہ کوشکہ کے باہر نرمت ہونے والے اس طرح کے بیجانوں ہیں جو ایک چین کے روپ میں نرمت ہوتے ہیں اور جس سننچنہ پہ یہ نرمت ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں کونیڈیا فور تو کوئی جیوانوں کوشکہ اگر کونیڈیا بناتی ہے بہت درلپ پرستیتیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جیوانوں کوشکہ جو ہے وہ کونیڈیا کا نرمان کر رہی ہے تو جس سننچنہ پر جس اکش پر یہ کونیڈیا نام کے اسپورٹ بنیں گے اس اکش کو کہتے ہیں کونیڈیو فور اور یہ کونیڈیا کی چین ہے اور یہ کونیڈیا جو ہیں وہ پتلی بھتی والے اور وشیش پرکار کے سپورٹس ہوتے ہیں بیجانوں ہوتے ہیں جو کوشکہ کے باہر بنتے ہیں اس لیے یہ ایک طرح کے ایکزو سپورٹس ہیں اور ان کے اندر گاڑھا کوشکہ درب ہوتا ہے جب یہ انکورت ہوں گے تو اس کے بعد ان کے دورہ نئی جیوانوں کوشکہیں بنے گی تو الینگک جنن ویدی ادھک سامانے نہیں ہیں بیکٹیریا میں یا جیوانوں میں ویجیٹیٹیو میتھرڈ جو ہے دویک وکھنڈل ویدی یا بانیڈی فیشن میتھرڈ وہ سب سے سامانے بھی دی ہے تو وہ لیکن انکور پرستیتیوں میں ہوگی پرستیتیاں جب پرتیکول ہوں گی تو ادھکتر کچھ روڈ شیپ بیکٹیریا میں آپ کو اس طرح کا سپورٹ دیکھنے کو ملے گا جو ایک جیوانوں کوشکہ کے اندر بنتا ہے انڈو سپور یا پھر درلپ پرستیتیوں میں کونیڈیا دیکھنے کو ملیں گے لینگیگ جنن جو ہے جیوانوں میں مانا جاتا تھا کہ انوپستیت ہوتا ہے لیکن کچھ ویگیانکوں نے کھوچ کی اور لیڈر برگ اور زنڈر اس میں سب سے کومن اور سب سے سگنیفیکنٹ سائنٹسٹ کانٹریبیوشن ہیں ان لوگوں کا انہوں نے بتایا کہ نہیں لینگیگ جنن ہوتا ہے جیوانوں میں تھوڑا الگ طرح ہوتا ہے دوسرے جیوداریوں سے تو اگلے ویڈیو میں ہم لینگیگ جنن کے بارے میں ڈسکشن کریں گے جیوانوں کو شکاؤں میں جس کو جنیٹک ریکومبینیشن کہتے ہیں جو لوگ آج پہلی بار یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ریحانس بیلو جی پر پلیز سبسکرائب کیجئے چینل کو اور اگر آپ بیسی فسٹیر کے سٹوڈنٹ ہیں سمسٹر فسٹ کے تو روزولوجی بارٹنی کے ویڈیوز کے لیے آپ کو کہیں نہیں جانا ہوگا اسی چینل پر رہیے سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور آپ کا جو سلیوز ہے وہ ہم لگاتار ایک کے بعد ایک ٹاپک جو ہے اپنے ویڈیو لیکچر سے ضرور کور کریں گے اور اس کو پورا کریں گے تو پلیز شیئر کیجئے اور لائک کیجئے ویڈیوز کو اور سبسکرائب ضرور کیجئے